بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سو دن، الیکشن سے پہلے کے وعدے اور حکومت میں یوٹنز لیکن کیا سو دنوں میں کوئی سمت واضح ہوئی؟ لیجسلیشن کے اوپر ابھی تک ہمیں کوئی کلارٹی نہیں میری، پالیسی ڈائریکشن پر وہ کلارٹی نہیں میری فائر فائٹنگ جو ہے وہ عام طور پر ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے سکھوں کے مقدس ترین مقام ننکانہ صاحب کو جاتی کرتارپور راہداری کے لیے پاکستان کے بعد انڈیا میں بھی بنیاد رکھ دی گئی اور دیکھیں گے کہ فٹبال کے ذریعے نئی نسل میں تاثبات کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کی جا رہی ہے؟ پاکستان میں عمران خان کو برسر اقتدار آئے سو دن ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران سو دن کا ایک منصوبہ بھی دیا تھا جس میں عوام سے کئی بڑے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر عملی پیشرف تو محدود رہی لیکن آئے دن کوئی نیا ہنگامہ ضرور جنم لیتا رہا دیکھیں شمالہ جعفری کی ریپورٹ یہ تصویر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے پہلے سو دن کی پہچان بن چکی ہے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی پہلی سیاسی کلا بازی کونسی ہے؟ یہ تو اب شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو لیکن پہلی مرتبہ ان پر یوٹرن لینے کا الزام اس وقت لگا جب انہوں نے ایک احمدی کو اپنی اکنومک کانسل میں شامل کیا اور پھر مذہبی جماعتوں کے دباؤ پر اس فیصلے کو واپس لے لیا یہ اسلام آباد کا ڈی چاک ہے جہاں دوہزا چودہ میں عمران خان نے کئی مہینے ایک کنٹینر میں گزارے اور ملکی تاریخ کا سب سے طویل سیاسی دھرنا دیا آج عمران خان حکومت میں ہیں لیکن ان کے ناکدین کا یہی اطراز ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی ابھی بھی کنٹینر کی سیاست ہی کر رہے ہیں پہلے سو دن پارلمنٹ کے اندر صورتحال کافی ہنگامہ خیص رہی بہت سے تنازے تو عمران خان کے وزیروں کے بیانوں کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے لیکن اس دوران کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی اس میں کچھ تو انہوں نے جو میرے خیال سے سٹیپس لی ہیں وہ خوشائن ہیں کچھ پوزٹیف چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں ٹاسک فورسز پر میرے خیال سے کافی زیادہ بنائی ہیں مختلف اشہوز کو ڈیل کرنے کے لیے سیول سرویس ری فارم کو گورننس کو ایکنومک افیرز وغیرہ کو لیکن اٹھ سیم ٹائم لیجسلیشن کے اوپر ابھی تک ہمیں کوئی کلیارٹی نہیں ملی پولیسی ڈیریکشن پر اوپر کلیارٹی نہیں ملی فائر فائٹنگ جو ہے وہ عام طور پر ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن قانون اور پولیسی بنانے سے بڑا چیلنج پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو سنبھالنا تھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی سرکاری خزانے میں پیسہ نہیں تھا اور پاکستان ڈیفولٹ کی طرف پڑھ رہا تھا پھر عمران خان کی مدد کو سامنے آئے دوست ملک لیکن ان کی مدد کی باوجود لوگوں کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا مجھے جو سب سے زیادہ ڈر اس وقت ہے وہ ہے عام آدمی کی زندگی کا کہ ان کے سٹانڈرڈ لیونگ کو کیا ہوگا جسٹ ان ٹرمز اف کہ روپی کی وائلیو کس طرح سے جاری ہے اگر آپ ہیلت انشورنس پروائیڈ کر رہے ہیں سٹنٹنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ خواتین کے نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن آپ کی سٹانڈرڈ آف لیونگ گرتی چلی جاری ہے کیونکہ آپ کا روپی اتنا کھانا اب نہیں بائے کر سکتا تو پھر all of these things become secondary عمران خان نے غیر ملکی مدد سے وقتی طور پر تو معاشی بہران کو ٹال دیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں وہ کیسی پولسیاں بناتے ہیں اور ان پولسیوں سے عوام کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے ان کے سیاسی مستقبل کا دارومدار اسی پر ہے شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد یہاں یہ جانب ہی اہم ہے کہ جن سے نئے پاکستان اور تبدیلیوں کے وعدے کیے گئے تھے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے سو دن عوام کی نظر میں کیسے رہے ہم نے پشاور لاہور اور اسلام آباد میں یہی پتہ لگانے کی کوشش کی یہ سو رضا جو پلان ہے اس میں جو دوست ممالک کے ساتھ جو سپارتی تعلقات ہیں اس میں جو بیٹی رہائی ہوئی ہے دوسری جو ہمارے ملک کی میشت ہے اس کیلئے جو اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایک اس کی بہت پلس پوائنٹ ہے ہم اپنے آپ سے اختصاب شروع کر رہے ہیں صرف ایک بندے کا اختصاب اس اختصاب کمیشن نے صرف ایک بندے پہ ہاتھ ڈالا جو انہوں نے بعد میں اپنی پارٹی سے بھی نکال دیا شاور کا تو حال بہت دورا ہے لوگ گھر سے نکل نہیں سکتے راستے تنگ ہیں اور ڈسٹ کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں بہت اچھی بات ہے اگر یہ گھر دیتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں تو ان جیسے حکومت اپنی مضبوط ملوں کی اسی لیے نظر آئے گی کہ یہ وعدے اپنے پورے کریں گھروں پار کا دیکھیں بیجری کے بلوں دیکھیں گیاز کے بارے دیکھیں پر رولوں پارے کسی چیز میں کوئی چیز کمی نہیں آئی سوروزہ پلان جو انہوں نے دیا تھا وہ فیل فور تو پورا نہیں ہو سکتا اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن ان کی اچیب منٹ جو ہے وہ پچھلی گورمنٹ سے بہت دیتا رہا ہے ہم ان کو بور دے کر لے کر آئے تھے کہ ہمارے کو تبدیلی آئے گی یہاں پر کوئی مغائی کم ہوگی تو غریب خوش ہوگا خوشحال ہوگا بجائے انہوں نے سستی چیز کرنے گا ہر چیز مہنگی کر دی ہے کنٹینر پر بیار کے ایک دن یہ پٹرول بٹھانا تھا وہ کہتے تھے دیکھو جو فیلم چلاتے تھے وہاں کہ یہ دیکھو جی فیلم یہ اس طرح اس طرح اس طرح اور اب سب کچھ دھرے گا دھرائی ہے اب پوزیشن میں بیٹھ کے یا اس طرح کی باتیں وہ آسان ہے لیکن گورمنٹ میں آکے اور وہ سارا فائنینشل سارا کچھ دیکھ کے پھر بندے کو پتا چلتے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں ایک اسی حکومت جن کے بڑے بڑے دعوے تھے ان کے الیکشن کے منشور کے اندر لیکن وہ خاطر خواہ وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے کوئی بھی نیو گورمنٹ ہے جس کو ہم ایک چانس دے رہے ہوتے ہیں اس کو ٹائم چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ان کو ٹائم دینا چاہیے می بھی کائیٹ پوسیبل کہ وہ فلفل کر پائیں اپنے پرامیسز لیکن پرامیسز کچھ زیادہ ہی بڑے دعوے بیٹھے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کیلئے عمران خان کی مشیر انیل مسررت کون ہے امریکی ریاست الاسکا کا وہ شہر جہاں اگلے جنوری تک سورج نہیں نظر آگا اور چینی قوسل خانے پر حملے میں ہلاک ہونے والے کون تھے ان خبروں میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے اور اب کچھ لیگر اہم خبروں پر ایک نظر انڈیا کے نائب صدر ونکیا نائرو اور انڈین پنجاب کے وزیرالہ امرینزر سنگھ نے پیر کو کرتار پور رہداری کا سنگی بنیاد رکھ دیا ہے ٹیرہ بابا نانک میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ کیپٹن امرینزر سنگھ نے کہا کہ اب یادسریوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی اور براہ راست سیارت ہو سکے گی ٹیرہ بابا نانک سے ارون چھابڑا ٹیرہ بابا نانک میں آج شیلہ ناس رکھ دیا گیا ہے کرتار پور کوریڈور جس کی بہت جو بہت پرانی مانگ تھی سکھوں کی آج وہ پوری ہو گئی ہے جب اپ راشپتی بھارت کے وینکیا نائیڈو نے اس کا شیلہ ناس کیا ہے پنجاب کے مکہ مندری کیپٹن امرینزر سنگھ بھی موجود تھے انہیں نیتہ بھی موجود تھے لیکن لوگوں کی خوشی کا ٹکانہ اس وقت یہاں نہ رہا جب کیپٹن امرینزر سنگھ نے یہ اعلان کیا کہ اب لوگوں کو کرتار پور صاحب جانے کے لیے ویزا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں کیسا رہا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں حسنوں بہت خوشی ہے جی اوپراسٹر پتی صاحب نے نہیں پتھر رکھا بہت خوشی لوگوں کی مانگ پوری ہوئی پاکستان کرتار پور کے درشن کرنے کی ہر سکھ روج ارداز کرتا ہی کرتار پور کے درشنوں کے لیے بہت بہت اوپراسٹر پتی کا مکہ مندری صاحب کا پاتھ سرکار پنجاب سرکار دار جنہ نے آج نہیں پتھر رکھا لوگوں دیاں جنہیں ہی وہ بہت بہت پرانی مانگ یہاں پر رہی ہے سکھوں کی جو آج پوری ہوئی ہے اب سب کی جو نگاہیں ہیں وہ اٹھائیس طریق پر ہیں جب پاکستان کی پردان منطری عمران خان کس طرح کا اعلان کرتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ارون شابڑا بی بی سی نیوز ڈیرہ بابا نانک میکسکو کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ مرکزی امریکہ سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کو ڈپورٹ کریں گے امریکی حکام کے مطابق یہ مہاجرین میکسکو اور امریکہ کے بارڈر سے غیر قانونی اور پرتشدد طریقے سے امریکہ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد امریکی بارڈر فورسز نے آنسو گیاس کا استعمال کیا روس اور یکرین کے مابین حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں جب روس نے بہر اسفرد میں جزیرہ نمہ کرائیمیا میں یکرینی بہریہ کی دو جنگی کشتیوں سمیت تین جہازوں پر حملہ کیا اور ان پر قبضہ کر لیا اس واقعے میں یکرینی کشتیوں میں موجود عملہ زخمی بھی ہوا ہے متحدہ عرب امارات میں جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی سزا پانے والے برطانوی طالب علم کو معافی کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اکتیس سالہ ماسیو ہیجز نے اس الزام سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی کی دگری کیلئے تحقیق کر رہے تھے نہ کہ جاسوسی امریکی خلائی دارے ناسا نے کہا ہے کہ وہ ایک اور خلائی جہاز بھی مریخ پر بھیجنے کی کوشش کرے گا ناسا نے مریخ پر انسائٹ نامی ایک خلائی جہاز بھیجا ہے جس کو ابتدائی سات منٹ کا وقت بغیر کسی نقصان کے نکال نہ ہوگا موجودہ مشن سے محققین کو مریخ کی ستح کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے گی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈیا میں سخت کیر ہندو تنظیموں کی بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے حکومت سے آرڈننس چاری کرنے کی ڈیمانڈ اور دیکھئے گا فوٹبال فور پیس مہم کے ذریعے نوجوان نسل کو کس طرح نسلی تاثب سے پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی انڈیا کے سرکردہ ہندو سادھوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں متنازے زمین پر رام مندر کی تعمیر کے لیے آرڈننس چاری کرے حکومت پر دباؤ قائم رکھنے کے لیے آر ایس ایس اور سخت کیر ہندو تنظیم وشف ہندو پرشد نے اتوار کو ایودھیا میں ایک ریالی نکالی جس میں سادھوں کی قیادت میں ہزاروں رضاکاروں نے شرکت کی ان کا مطالبہ ہے کہ پارلیمانی انتخابات سے پہلے مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کر دیا جائے کیا مندر کے سوال کو اٹھا کر ہندو تنظیم میں آئندہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آیودھیا سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی ریپورٹ جوشیل نعرے اور مذہبی رہنماوں کی جذباتی تقریر ہیں یہ متنادہ دمین پر رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک آرڈننس جاری کرنے کی مام کر رہے ہیں ہفتے کے روز ہندو قوم پرس جماعت شیوسینہ کے سربراہ بھی ایودھیا آئے انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا پہلے مندر پھر سرکار یہ اچانک رام مندر کا سوال کیوں اٹھنے لگا بعض مبسرین اسے ریاستی انتخابات سے منصوب کر رہے ہیں اگر مدھے پردیش اور راجستان اور چھتیس گڑھ میں اگر دو سٹیٹس میں کہیں بی جے پی ہار جاتی ہے جس کا کندیشہ ہے تو سین کافی اتھر پردیش میں بھدل سکتا ہے دوہزار اونلیس میں حکمرہ بی جے پی کو ریاستی انتخابات میں مشکل کا سامنا ہے آئندہ چند مہینے میں پارلمانی انتخابات ہونے والے ہیں آپ دیکھیں ابھی تین سٹیٹس کے جو چناو ہیں ان کے ریزلٹ آج ہیں کیونکہ تب ہی یہ شروع ہوا جب وہاں پہ کیمپیننگ شروع ہی یہاں پہ نامندر کا شروع ہوا سلوگن شاؤٹنگ شروع ہی اگر یہ تینوں سٹیٹس میں بہت اچھا نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہی سوچیں کہ دوزار اونلیس میں ہم اپنی سٹرٹیجی بدلے مندر کے بدلے ہم پھر سے ڈیولپمنٹ کی بات کریں سپریم کورٹ مسجد مندر کے تنازعے کی سماد جنوری کے بات کرے گا پارلمانی انتخابات سے پہلے اس کا حتمی فیصلہ آنا مشکل نظر آتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ فیصلہ مندر کے ہی حق میں ہو اگر سپریم کورٹ فیصلہ میں دیتا ہے نو دسمبر کو پھر آمیلی میں کٹھے ہونے والے ہیں دیلی کا رانگی رانگ ہوگا آر بار کی جنگ ہوگی ہندو سادو سنت اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ آئندہ مہینے ایک بار پھر دلی میں جمع ہونے والے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھڑا آئے کہ وہ مندر کی تعمیر کے لیے آرڈینس جاری کرے ایدھا کی اسرائیلی کا مقصد رام مندر کے سوال کو پسمندر سے نکال کر سامنے لانا ہے رام مندر کا ایشو انڈین پولٹیکس میں ایک بار پھر سنٹر اسٹیج کریں شکیل اختر بی بی سی نیوز ایدھا اور فٹ پول کا کھیل بلا شبہ دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے جس کے پانچوں برعظموں میں ایک اندازے کے مطابق تین عرب شائقین ہیں دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح یہاں برطانیہ میں بھی یہ شوق نہیں بلکہ جنون ہے اس کھیل کو نسلی تاثب سے پاک رکھنے کی ماضی میں کئی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن اب اس کھیل کے ذریعے نوجوان نسل کے ناپختہ ذہنوں کو تاثبات سے محفوظ رکھنے کے لیے فٹ پول فور پیس کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی ہے لندن کے کوئن الیزبیث علمپک پارک سے فراز ہاشمی کی ریپورٹ فٹ پول کا کھیل ہر عمر اور ہر نسل کی لوگوں میں مقبول ہے یہ کھیل نسلی تاثبات کا شکار رہا ہے لیکن اس کھیل کے ذریعے تاثبات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں فٹ پول کے ذریعے موشے میں ہم آہنگی اور جگانگت پیدا کرنے کا خیال پاکستانی نجات نوجوان کھیلاری کاشف صدیقی کو آیا کاشف صدیقی نے یہ کاوش چند سال قبل جنوبی امریکہ کے ملک چلی سے شروع کی تھی چار پانچ سال ہو گئے میں نے چلی سے شروع ہوا تھا 2006 اور میں اس انگلین میں لے کر رہا ہوں پانچ سال ہو گئے اور آج ہماری سلیبریشن ہے کہ پرنس ویلیم ہمیں سپورٹ کریں دوسری دفعہ پاکستان کے ساتھ ہم انٹچ ہیں ابھی اور امران خان پاور میں آگئے اور امران خان انکو بہت سمجھ آتی کہ دپلومیسی کا کیا حصہ تا ہے سپورٹ کے ساتھ اور یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ پلانس ہیں کہ ہم پاکستان میں لانچ کریں گے فٹبول فرپیس کو کاشف صدیقی کو ان کاوشوں میں برطانیہ کے شہزاد ویلیم کی بھرپور حمایت حاصل ہے فٹبول صرف ایک کھیل نہیں ہے یہ ہماری قومی سماجی زندگی کا اہم حصہ ہے ایک مشترکہ دلچسپی اور اجتماعی شناخت یہ فارغ اوقات میں ہماری تفریح ہے اور ہمیں قریب لاتا ہے بغیر کسی پیچینگی اور بہت جوش اور جذبے کے ساتھ رنگ نسل مذہب اور مختلف قومیتوں کا انتزاج کسی بھی معاشر کو زیادہ گنگین اور حسین بنا سکتا ہے لیکن اگر عدم برداشت کا انصر اس میں پیدا ہو جائے تو یہی امتزاج سنگین مسائل اور تاثبات کو جنم دے سکتا ہے نئی نسل کے ناپختہ ذہنوں کو ان تاثبات سے پاک رکھ کر ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل دی جا سکتی ہے خود وال پور پیس اسی جانب ایک اہم قدم ہے جسے بہت جلد پاکستان بھی لے جائے جا رہا ہے گزشتہ ہفتے لندن میں فٹبول کے نوجوان سفیروں کو سرٹیفیٹ دینے کی تقریب منقد ہوئی ریسے ہی ایک نوجوان سفیر پاکستانی نجاد نوجوان عبدالغفار ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے آپ جہاں کے بھی ہوں غریب ہوں یا امیر ہوں فٹبول سب کے لیے ہے فٹبول کے ذریعے ہر قسم کے تشدد کو ختم کیا جا سکتا ہے عبدالغفار فٹبول فور پیس کے تحت برمینگم میں کام کر رہے ہیں اور بچوں کو کوچ بھی کر رہے ہیں یہ پیغام لے کر وہ پاکستان جانے کے لیے پرعظم ہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آدھ سیربین کا اہم موضوع تھا پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کے سو دن عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کے دوران سو دن کا ایک منصوبہ دیا تھا جس میں عوام سے کئی بڑے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر عملی پیش رفت تو محدود رہی لیکن آئے دن کوئی نیا ہنگامہ سرور جنم لیتا رہا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر صافیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو اجازت دیجئے موسیقی